تو اس شروعات جنیفر نام کی ایک لڑکی سے ہوتی ہے جو ایک وکیل تھی جو اپنا کام بہت اچھی سے کرتی تھی اس وقت بھی ایک کیس کے بارے میں بات کر رہی ہوتی ہے کیس پر بات کر لینے کے بعد وہ سب وہاں سے نکلتے ہیں تب ہی جنیفر وہیں روک کر کیمرہ کی طرف دیکھ کر لوگوں کو بتاتی ہے کہ میں اچھی ہلک ہوں اور وہ ہلک کیسے بنی یہ کہانی سنانے کے لیے وہ لوگوں کو پاسٹ میں انہی ماضی ملے جاتی ہے جہاں وہ اپنے کزن بروس یعنی ہلک کے ساتھ گاڑی میں کہیں جا رہی تھی بروس اسے بتاتا ہے کہ جنگ میں میرا جوازت میں ہوا تھا وہ اب ٹھیک ہونے لگا ہے ساتھی ساتھ میں نے اپنے لیب میں ایک مشین بھی بنائی ہے جو مجھے میری انسانی روپ میں رکھتی ہے اور ہلک بننے نہیں دی دونوں بڑی آرام سے باتیں کرتے جاہی رہے تھے کہ اچانک سے ان کی گاڑی کے سامنے ایک سپیش ہی پا جاتی ہے جسے دیکھ کر جنیفر گھبرا جاتی ہے ڈرائیونگ پر اس کا کنٹرول نہیں رہتا اور ان کا کافی برا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے بروس کا کافی خون نکل رہا تھا جسے دیکھ کر کافی گھبرا جاتی ہے اور بروس کی منع کرنے کی بوا جود بھی وہ اسے ہاتھ لگا لیتی ہے جس وجہ سے بروس کا خون جنیفر پر گیر جاتا ہے اور وہ بن جاتی ہے شی ہلک اب شی ہلک بن کر گسی میں آ کر وہ جنگل کی طرف بھاگنے لگتی ہے اور ایک دم بھی ہوش ہو کر گیر جاتی ہے پھر جب اسے ہوش آتی ہے تو وہاپی سے جنیفر بنے ہوئی تھی اور اب وہ جنگل سے نکل کر ایک ہوتل میں جاتی ہے جہاں کچھ لڑکیوں کی مدد سے وہ دوبارہ کپٹے پہن کر اچھی سے تیار ہو جاتی ہے وہ وہاں سے نکل ہی رہی تھی کہ تب ہی کچھ لڑکی اسے تنگ کرنے لگتی ہیں ان لڑکوں کی وجہ سے اسے کافی گسہ آ جاتا ہے اور وہ واپس سے شی ہلک بن جاتی ہے لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتی بروز وہاں پہنچ کر اسے اپنے ساتھ لی جاتا ہے صبح جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ واپس سے جنیفر بنے ہوئی تھی وہ کپڑے بدل کر بروز کے پاس اس کے لیب میں جاتی ہے جہاں اس ٹائم بروز سمارٹ ہلک کے شکل میں تھا وہ جنیفر کو بتاتا ہے کہ اس ٹائم ہم ایک آئیلین پر ہیں اور یہ لیب مجھے ٹونی انہیں آئرن مین نے گفٹ کی تھی جہاں اتنے سال لوگوں سے چھپ کر میں نے اپنے ہلک والے روپ کو کابو کرنا سیکھا ابھی میرا پورا دھیان تمہارے ٹریننگ پر ہے تمہیں سکھانے پر ہے لیکن جنیفر کو تو ہر حال میں واپس پہلے جیسا ہونا تھا پر اس بارے میں بروز اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ خود اتنے سالوں سے اس ہلک والے روپ کو جیل رہا تھا اور وہ اسے ہلک کو کابو کرنا سکھانا شروع کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ اس کے لیے تمہیں اپنے گسے کو کابو کرنا ہوگا جو جنیفر وکیل ہونے کی وجہ سے پہلے سے ہی کافی اچھے سے کر پا رہی تھی اسی پتہ چلتا ہے کہ جس چیز کو کابو کرنے میں اسی پندرہ سال لگ گئے وہ جنیفر بس ابھی ابھی ہلک بند کر بڑی آرام سے کر سکتی ہے یہ سب جان کر بروز کو تھوڑی جلن تو ہوتی ہے لیکن وہ جنیفر کا حوصلہ بڑھانے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمیں تمہارے ٹریننگ میں زیادہ وقت نہیں لگے گا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جنیفر جب ہلک بنتی ہے اور سوتی ہے تو صبح اٹھنے پر وہ جنیفر ہی بنی ہوتی ہے ایک صبح ہلک اسے شور کر کے اٹھا دیتا ہے جس وجہ سے اسے گصہ جاتا ہے اور وہ ہلک بن جاتی ہے اور اس کا بیٹ ٹوٹ جاتا ہے جہاں ہلک اسے سمجھاتا ہے کہ اب تمہیں کیسے کپڑے اور بیٹ کے ضرورت پڑھنے والی ہے جس کے بعد وہ جنیفر کو ٹریننگ دیتا ہے اسے لڑنے کی طریقے سکھاتا ہے اسے ہلک کو واپس جنیفر بن کر اپنے گھر جانے کی پڑی تھی تاکہ وہ دوبارہ سے پہلے والی عام اور سکون والی زندگی گزار سکے لیکن ہلک کا اسے کہنا تھا کہ ابھی اس میں تھوڑا وقت لگے گا اور تمہیں تب تک یہاں رہنا ہوگا جب تک مجھے یہ تسلی نہیں ہو جاتی کہ تم عام لوگوں میں آسانی سے جا سکتی ہو اس بات سے جنیفر کافی اداس تھی کیونکہ رات و رات اس کی زندگی ہی بدل گئی تھی تب اس کا موٹے کرنے کے لیے بروسو سے ہلکی طاقتوں کے فائدے کی بارے میں بتانے لگتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہلک بہت ساری شراب کو ایک ٹائم میں پی سکتے ہیں جو کہ ایک عام انسان کے لیے کرنا ناممکن ہے جس کے بعد وہ دونوں بہت ساری شراب پیتے ہیں اگلے دن کے ٹریننگ میں بھی جنیفر سب کچھ بڑے اچھی سے اور آسانی سے کر رہی تھی وہ جب چاہے جنیفر بن جاتی تھی اور جب چاہے ہلک والی روپ میں آ جاتی تھی اور یہ سب کرنے میں ہلکوں صدیان لگ گئیں یہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہلکی اتنی سالوں کی میند کا جنیفر کو فائدہ ہو گیا ورنہ اگر ہلک نہ ہوتا تو اسے بھی بہت میند کرنے پڑنی تھی وہ یہاں پر رہ رہ کر تینگ آ چکی تھی اسے واپس اس کی پہلی بلی زندگی چاہیے تھی ابھی یہاں بروس اسے سمجھا ہی رہا تھا کہ ان دونوں کے بیچ لڑائی شروع ہو جاتی ہے ہلک اور شی ہلک کا ایک بڑا زبردست روپ دیکھ پاتی ہے دونوں ہی ایک دوسرے کو برابر کی ٹکر دے رہے تھے جس میں آئیلنڈ تو تباہ ہوتا ہی ہے ساتھ ہلک کا بار بھی ٹوٹ جاتا ہے جو اسے بہت پیارا تھا پھر جب شی ہلک کا گسر ٹنڈا ہوتا ہے تو وہ اسے اس کے ساتھ بار کو ٹھیک کرنے کے لیے کہتا ہے جس سے ٹھیک کرنے کے بعد ہلک جنیفر کو واپس جانے کی اجازت دے دیتا ہے ایسا کرتے ہوئے وہ کافی دکھی نظر آ رہا تھا کیونکہ ایک بار پھر وہ اکیلا پڑنے والا تھا اگلی سین میں ہم پریزنٹ انہیں موجودہ وقت میں دوبارہ سے جنیفر کو دیکھتے ہیں جو لوگوں کو یہ کہانی سنا کر کوٹ جاتی ہے اپنا کیس لڑنے کے لیے لیکن تب ہی یہاں پر ایک بری لڑکی جو ایک ویلن تھی وہ آ جاتی ہے جس کے پاس اوپر پاورز تھی وہ یہاں آتے ہی تباہی مچانا شروع ہو جاتی ہے اب جنیفر کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوتا اسی لیے وہ شی ہلک میں بدلتے ہوئے اس ویلن سے لڑتی ہے اور سبی کی جان بچا لیتی ہے جس چکر میں سب لوگوں کو اس کی ہلک والے روپ کی بارے میں پتا چل جاتا ہے جس وجہ سے تھوڑی دیر میں وہ کافی مشہور ہو جاتی ہے خبروں میں بھی اسے کی بارے میں بتایا جا رہا تھا کہ کس طرح ہلک بند کر اس نے لوگوں کی جان بچائی لیکن جنیفر کو تو یہ سب بلکل بھی پسند نہیں آ رہا تھا کیونکہ اسے کبھی بھی خبروں میں آنے اور سپر ہیرو بننے کا کوئی شوق نہیں تھا اسے تو بس اپنی پرانی نارمل اور سادہ زندگی پسند تھی کیونکہ اس کا مانا تھا کہ سپر ہیروز کی زندگی بہت مشکل ہوتی ہے سپر ہیروز بغیر پیسوں کی اتنی محنت کرتے ہیں اور لوگوں کی مدد کرتے ہیں پارٹی میں جاتی ہے جو اس کے دوستوں نے کیس جیتنے اور اس کے شیہ ہلک بننے کی خوشی میں رکھی تھی سب لوگ کافی خوش تھے لیکن تبھی جانیفر کا بوس اس کے پاس آ کر کہتا ہے کہ مجھے تم سے کوئی بات کرنی ہے اسی لیے تم شیہ ہلک سے جنیفر کے روپ میں آ جاؤں جنیفر کے ایسا کرتے ہیں اس کا بیلنس خراب ہونے کی وجہ سے وہ نیچے گر جاتے ہیں کیونکہ اس نے بہت ساری شراب پی لی تھی جس کا اندازہ اسے ہلک والے روپ میں نہیں ہو رہا تھا خیر اس کا بوس اسے کہتا ہے کہ تم کیس تو جیت گئی ہو لیکن لوگوں کو لگ رہا ہے کہ تمہیں جیت شیہ ہلک بننے کی وجہ سے ملی ہے کیونکہ تم نے ججز کی جان بچائی تو انہوں نے تمہاری حق میں فیصلہ کر دیا اسی وجہ سے اس کیس کو بند کر دیا گیا اب یہ ہونا ہماری کمپنی کے لیے اچھا نہیں اور تم اب شیہ ہلک کو اس وجہ سے میں تمہیں نوکری سے نکال رہا ہوں یہ سن کر تو جنیفر کے ہوش اور جاتے ہیں لیکن خود کو سنبھالتے ہوئے وہ ایک نئی نوکری دھوڑنا شروع کرتے ہیں لیکن ایسا کرنا اس کے لیے کافی مشکل ہو رہا تھا کیونکہ شیہ ہلک کو کوئی بھی نوکری دینے کے لیے تیار نہیں تھا اور جب مایو سکر بیٹھی تھی تو اس کے پاس اس کے موم ڈیڈ کا میسیج جاتا ہے جو اسے آج رات اپنے ساتھ کھانا کھانے کے لیے بلاتے ہیں یہاں اپنے ڈیڈ کے ساتھ بیٹھ کر وہ اپنے دل کا بھو چلکہ کرتی ہے کیونکہ پچھلے کچھ دنوں سے اس کی زندگی بلکل بدل چکی تھی یہ تک کہہ دیتی ہے کہ کاش اس دن بروس کو میں نے وہیں مرنے کے لیے چھوڑ دیا ہوتا تب شاید سب کچھ ٹھیک ہوتا اور مجھے یہ سب کچھ جھیلنا نہ پڑتا لیکن اس کے ڈیڈ اسے کافی حوصلہ دیتے ہیں اس پر ایک نئی امید کے ساتھ جنیفر مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے نکل جاتی ہے جنیفر ایک بار میں ہوتی ہے جہاں اس کے پاس اسی کمپنی کا بوس آتا ہے جس کے خلاف جنیفر کیس لڑ رہی تھی وہ جنیفر کو نوکری دینے کا کہہ کر کل آفیس آنے کا کہتا ہے جہاں جانے پر جنیفر کو پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ ایک نیا ڈپارٹمنٹ کھول رہے ہیں جہاں اسے ایسی انسانوں کے لیے کیس لڑنے ہوں گے جن کے پاس سوپر پاورز ہیں اور جنہیں سوپر ہیومنز کہا گیا ہے اسی لیے اسے نوکری پر ہر ٹائم حل بن کر رہنا ہوگا یہ سن کر جنیفر کیمرہ کی طرف دیکھ کر بولتی ہے کہ ہمیشہ مجھے وہی کام کیوں کرنا پڑتا ہے جو میں کرنا نہیں چاہتی یہ سن کر ہمیں جنیفر پر طرف بھی آتا ہے اور اس کی حالت دے کر حسی بھی آتی ہے خیر یہاں اسی بتایا جاتا ہے کہ تمہارا پہلا کیس ابومینیشن کیلئے ہوگا ابومینیشن دراصل ہلک کا بہت بڑا دشمن تھا جس نے ہلکی جان لینے کی بھی کوشش کی تھی لیکن ہلک نے اسے ہرا کر جیل میں بند کروا دیا اور اب اس کی سزا پوری ہونے والی ہے پر جب وہ جیل سے نکلے گا تو لوگ بہت شور مجھائیں گے اس لئے جنیفر کا بوس اسے کہتا ہے کہ تم اس کا کیس لڑو اور اسے کوٹ میں بے قصور ثابت کرو لیکن جنیفر بروس کی وجہ سے ایسا کرنے سے گھبرا رہی تھی جس پر اس کا بوس اسے اس بارے میں ایک بار سوچنے اور ابومینیشن سے ملنے کو کہتا ہے پھر جب جیل میں جنیفر ابومینیشن سے ملنے جاتی ہے تو وہ خود کو معصوم اور بے قصور ثابت کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتا وہ جنیفر کو بتاتا ہے کہ میں بھی ایک عام انسان تھا جو سوپر پاور سے لوگوں کی مدد کرنا چاہتا تھا لیکن گورنمنٹ کی تجربوں کی وجہ سے میں ایک برا اینی ویلن بن گیا اور ہلک ایک ہیرو لیکن اب میں بدل چکا ہوں اور واپس ایک سکون والی زندگی جینا چاہتا ہوں جس کے لئے مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے جنیفر سوچنے کا ٹائم مانگ کر وہاں سے نکل جاتی ہے گھر جا کر وہ ہلک کو فون کرتی ہے اور اسے ساری بات بتا کر اس کیس پر کام کرنے کی اجازت مانگتی ہے جس سے ہلک اس کے یہ کیس لینے پر مان جاتا ہے کیونکہ اسے بھی ایسا لگ رہا تھا کہ ابومینیشن اب بدل چکا ہے یہ سن کر جنیفر کو کافی اچھا محسوس ہوتا ہے جنیفر خوشی خوشی اپنے بوس کو کال کر کے کہتی ہے کہ ہاں میں یہ کیس لینے کیلئے تیار ہوں پر تبھی اس کا بوس اسے پہلے ٹی وی دیکھنے کیلئے کہتا ہے جہاں دیکھتی ہے کہ ابومینیشن جیل سے بھاگ گیا ہے اور وہ ابھی ایک جگہ پر لڑائی کر رہا ہے یعنی اس کا مطلب وہ بدلہ نہیں بس جنیفر کے سامنے ڈراما کر رہا تھا یہ دیکھ کر غصی میں جنیفر ابومینیشن سے ملنے جاتی ہے جسے واپی سے پکڑ کر جیل میں ڈال دیا گیا تھا جنیفر اس پر کافی غصہ کرتی ہے کہ تم نے میرے سامنے ڈراما کیا مجھ سے جھوٹ بولا اس پر وہ جنیفر کو بتاتا ہے کہ یہ سب کچھ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا بلکہ چیف جس کا نام وانگ ہے جو جادوگر ہے اس کے کہنے پر کیا جنیفر فورا اپنے دوست کو وانگ کے بارے میں پتہ لگوانے کیلئے کہہ دیتی ہے اور اسی پتہ چلتا ہے کہ وہ پہلے ایک لائبریری میں کام کرتا تھا فورا وانگ سے ملنے کیلئے نکلتی ہے تاکہ وہ پتہ لگوا سکے کہ اس نے ابومینیشن کو لڑنے کیلئے کیوں کہا ادھر خبروں میں جنیفر کے خلاف بات ہی ہونے لگتی ہے کہ وہ غلط انسان کا کیس لڑ کر اس کا ساتھ دی رہی ہے انہی ابومینیشن جو دنیا کے لئے بڑا خطرہ بن سکتا ہے اپنی کیس میں لگ جاتی ہے اور تب ہی اس کی آفیس میں آتا ہے وانگ جو کہتا ہے کہ ابومینیشن جو بھی بول رہا ہے وہ سچ ہے کیونکہ اصل میں میں ایک جادوگر بن چکا ہوں اور اپنی تاکنوں کو سمجھنے کے لئے میں ابومینیشن کو اس کلب میں لے گیا تھا تاکہ اسے لڑ کر میں اپنی تاکنوں پر کابو پاسکوں شیحلک وانگ کو بتاتی ہے کہ تمہارے اس حرکت کی وجہ سے ابومینیشن کو زمانت نہیں ملے گی لیکن اگر تم کورٹ میں یہ کہہ دو کہ ابومینیشن بے قصور ہے اور اسے لڑائی کے لئے لے جانے والا میں ہوں تو شاید اس کی جان بچ سکتی ہے تبھی سن کر رونگ مان جاتا ہے ابومینیشن کا کیس بھی شروع ہو جاتا ہے جہاں سارے فیصلے اس کی حق میں ہوتے ہیں ججز کو بتاتا ہے کہ اب میں اپنی ابومینیشن والے روپ پر کابو پاسکتا ہوں جہاں وہ سب کو ابومینیشن بن کر بھی دکھاتا ہے وہ جیل میں ہوتا ہے لیکن پھر بھی سب اسے ڈرنے لگتے ہیں یہ دیکھ کر ججز اسے زمانت تو دے دیتے ہیں لیکن اسی دوبارہ ابومینیشن والے روپ میں آنے سے منع کرتے ہیں کیس جتنے کے بعد اب جنیفر وہاں سے نکلتی ہے تو خبروں والے میڈیا والے ابھی بھی اس کی جان نہیں چھوڑ رہے تھے کوئی اس کے بارے میں اچھا کہہ رہا تھا تو کوئی برا لیکن جنیفر ان پر دھیان نہیں دیتی اور وہاں سے باگ جاتی ہے یہ جنیفر کا ایک پرانا دوست سوپر یومن کے آفیس میں اپنے ایک دوست کے خلاف کیس لے کر آیا تھا اس کا کہنا تھا کہ میری دوست ایک ایلف ہے یعنی وہ انسان نہیں بلکہ کوئی اور مکلوق ہے اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا اس لیے میں اس کے خلاف کیس کرنا چاہتا لیکن دن جنیفر اپنے کولی کبھی ایلف والا کیس جتنے میں مدد کرتی ہے اور تھوڑا حوصلہ آنے کی بات آخر کار وہ ٹی وی پر آ ہی جاتی ہے اور اپنا شیحلک والا روپ لوگوں کو دکھا ہی دیتی ہے رات کو جنیفر جب گھر جا رہی ہوتی ہے تو کچھ لوگ اس پر حملہ کر دیتے ہیں لیکن وہ شیحلک بنتے ہوئے کود کو بچا لیتی ہے دراصل وہ لوگوں سے انجیکشن لگا کر اس کے کون کا سیمپل لینے کی کوشش کر رہے تھے لیکن شیحلک بننے کی وجہ سے وہ انجیکشن ٹوٹ گیا جس سے وہ بچ گئی اس کے بعد ہم جنیفر اور اس کی کولی کو دیکھتے ہیں جو دونوں بہت خوش تھیں اور ڈانس کر رہی ہوتی ہیں وہ اپنے جیت کا کافی مزہ لے رہی تھی اب شیحل کا پارٹ فور شروع ہوتا ہے اور ہمیں جادوگر کو دیکھتے ہیں جو اپنا ایک شو چلا رہا تھا اور چھوٹے چھوٹے جادو کر کے دکھا رہا تھا ہر کوئی بیٹا اس کی بیکار سے جادو کو دیکھ کر بور ہو رہا تھا اور تب ہی وہ ان لوگوں کو اپنے شو کا سب سے بڑا جادو دکھانے والا ہوتا ہے جس کے لیے وہ لوگوں میں سے ہی ایک لڑکی کو بلاتا ہے جس کا نام میڈیسن ہوتا ہے اس لڑکی نے بہت ساری شراب پی ہوئی تھی جس وجہ سے وہ کافی نشی میں تھی لیکن تب ہی وہ جادوگرے کا جیب سینگوٹی پہن کر ایک پورٹل یعنی ایک دوسرا راستہ کھول دیتا ہے جہاں غلطی سے وہ لڑکی انہی میڈیسن اس میں چلی جاتی ہے پھر ہم کہیں اور کاسین دیکھتے ہیں جہاں وانگ بیٹھ کر اپنا سب سے پسند دیدہ شو دیکھ رہا تھا وہ کافی انجوائے کر رہا تھا کافی مستی میں تھا وہ لیکن تب یہاں اس راستے کے ذریعے ٹرانسفر ہو کر میڈیسن پہنچ جاتی ہے تو وانگ اسے پوچھتا ہے کہ تمہیں کسی سرپیرے جادوگر نے پورٹل یعنی ایک راستے کے ذریعے تو نہیں یہاں بھیجا جس پر وہ کہتی ہے کہ ہاں اس نے مجھے بھیجا تو اسے راستے کے ذریعے ہی ہے لیکن میں وہاں سے اپنی جان بچا کر یہاں آئی ہوں تو وانگ اسے پوچھتا ہے کہ آخر وہاں پر ہوا کیا تھا کہتی ہے کہ کسی کو میں نے اپنے خون کے چھے کترے دیئے جس کے بدلے میں اس نے مجھے جلتے ہوئے لاوے کے کوئے سے بچایا یہ سن کر وانگ بہت زیادہ گصہ ہو جاتا ہے اور اب اس پاگل جادوگر کے خلاف کاروائی کرنے کا سوچتا ہے اب ہم جینیفر اور اس کے فادر کو دیکھتے ہیں جہاں جینیفر کے ڈیڈ اپنی بیٹی کی حفاظت کے لیے کچھ کیمراز احتیار اور ایک بیل چلائی ہوتے ہیں وہ اسے کہتی ہے کہ کل رات تم پر چار گنڈوں نے حملہ کر دیا جس وجہ سے مجھے کافی پریشانی ہوئی اور مجھے تمہاری حفاظت کے لیے کچھ تو کرنا ہی تھا جس پر جینیفر کہتی ہے کہ ڈیڈ آپ جانتے ہیں نا کہ میں شیحل کو اور میری طاقت کا اندازہ نہ باقی لوگوں کو ہے اور نہ فیلحال آپ کو ہیں اب بالکل بھی ٹینشن مت لیجئے میں اپنی حفاظت کر سکتے ہوں اور سب کچھ پہلے جیسا نارمل بھی کر دوں گی اب آفیس پہنچنے پر جینیفر اپنی دوست سے باتیں کر رہی تھی کبھی اس کی دوست پوچھتی ہے کہ جینیفر آخر تمہارے زندگی میں چل کیا رہا ہے کیا تم اس بوریت بری زندگی سے پریشان نہیں ہو چلے تمہاری بوریت دور کرنے کے لیے انٹرنیٹ کی ایک سائٹ پر تمہارے پروفائل بنا دیتی ہوں یعنی تمہارا اکاؤنٹ اور وہ سائٹ ایسی ہے جس کے ذریعے لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور اپنی شادی کے لیے لڑکا یا پھر لڑکے ڈونڈتے ہیں لیکن تبھی یہاں پر وہ آنگا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ایک سرپیرا فضول سا جادوگر ہے جو ایک پورٹل کو ایک راستے کو بغیر کسی کی اجازت بغیر کسی لائسنس کے استعمال کر رہا ہے جو غیر قانونی ہے میں چاہتا ہوں کہ ایسی لوگوں کے خلاف کوئی کروائی کی جائے اس طرح کے غلط چیزوں کو روکا جائے کیونکہ اگر اس طرح کی کام روکیں گے نہیں تو ہماری دنیا میں دوسری دنیا کے خطرناک جانور اور گریجر آ جا سکتے ہیں اور اس سے پورے انسانیت کو خطرہ ہے یہ سنکر جینیفر اسے پوچھتی ہے کیا آپ کے پاس کوئی ایگریمنٹ ہے جسے گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایگریمنٹ کوئی نورٹس یا پھر کوئی پیپر جس پر میں کلوائی کر سکوں کیونکہ اگر ہم جج کے سامنے بغیر کسی پیپر کے گئے تو وہ تو ہمیں کورٹ میں گھڑا بھی نہیں ہونے دیں گے وہ کہتا ہے کہ ایسا کچھ تو نہیں ہے لیکن میرے پاس گواہ ضرور ہیں جو یہ بتا سکتے ہیں کہ اس جانیفر نے یہ حرکتیں سچ مجھ کی ہیں یہ کہہ کر وہ جانے لگتا ہے تب جینیفر اسے کہتی ہے کہ اس پر اپنا کوئی نام پتہ کچھ تو دیجئے جس پر وہم جانیفر سے ایک کارڈو سے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس پر کال کر دینا میں فوراں آ جاؤں گا پھر شام کو جب جانیفر اس کی دوست ایک بار میں بیٹھے تھے تو اس کی دوست جانیفر کا موبائل لے کر بہت سے لوگوں کو میسج کر دیتی ہے ملنے کے لیے لیکن کوئی بھی اس سے ملنا نہیں چاہتا تھا تب یہ دیکھ کر اس کی دوست کہتی ہے کہ کیوں نہ تم اپنے پروفائل شیحل کی نام سے بنا لو اور پھر دیکھنا کیسے لوگ تم سے ملنے کے لیے تمہارے پاس آتے ہیں لیکن فیلحال وہ نہ کچھ کہتی ہے اور نہ ایسا کچھ کرتی ہے پھر ہم اسے سرپری جادوگر کو اس کے آفس میں دیکھتے ہیں جہاں پر وانگ اور جانیفر بھی تھے جو اسے باز آ جانے کے لیے ایک نوٹس دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب سے تم کوئی بھی کسی بھی قسم کا جادو نہیں کرو گے کیونکہ اسے انسان دنیا پر بہت بڑا خطرہ آ سکتا ہے اس کا تمہیں انتاظہ بھی نہیں لیکن وہ جادوگر ان کی بات نہیں مانتا اور کہتا ہے کہ اس کے لیے میں تمہیں کوٹ میں گسٹ سکتا ہوں جس پر جانیفر کہتی ہے تو ٹھیک ہے پھر میری تم سے ملاقات اب کوٹ میں ہوگی اب یہاں وہم اور وہ جادوگر ایک دوسرے کے ساتھ کافی الگ الگ ہسانے والے جادو کر رہے تھے اب جانیفر ایک لڑکے سے ملنے پہنچتی ہے کافی سارے الگ الگ لڑکوں سے ملنے اور بات کرنے پر اسے کوئی بھی اپنے جیسا نہیں ملتا جس کے بعد اگلی دن کوٹ میں گواہوں کو بنایا جاتا ہے جہاں جج انہیں بتاتی ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی گواہ یا پھر کوئی ثبوت نہیں ہے تو ہم اس کیس کو یہیں روک دیں گے تو وہ جادو کر کے میڈیسن کو یہاں بلا لیتا ہے جو کہتی ہے کہ ہاں اس جادوگر نے مجھے غائب تو کیا تھا لیکن میں ایک ایسی جگہ پر پہنچ گئی تھی جس کا ذکر میں نہیں کر سکتی کیونکہ میں نے وعدہ کیا تھا کسی کے ساتھ کہ اس بات کو میں راز رکھوں گے اور کسی کو نہیں بتاؤں گے اسی لیے اس راز کو خوفیہ ہی رہنے دے میں نہیں بتا سکتی آپ کو اب کیونکہ یہاں پر جج کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی اسی لیے وہ اس کیس کو اگلے ہفتے پر رکھ دیتی ہے پھر جب جنیفر گھر تھی تو وہ کافی بور ہو رہی تھی جنیفر پروفائل کو جنیفر سے شی ہلک میں بدل دیتی ہے اور بس پھر وہ ہی ہوتا ہے جیسا اس کی دوست نے کہا تھا ایک کے بعد ایک لڑکے کے میسج آنے لگتی ہے شی ہلک سے ملنے کے لیے اب ہم اسی جادوگر کو اس کے شو میں دیکھتے ہیں جہاں وہ ایک اور لڑکی کو بلکل پہلے کی طرح پورٹل کے ذریعے غائب کرنے والا تھا لیکن وہ لڑکی اسے ایسا کرنے سے منع کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ پچھلے بار تم نے میری جس دوست کو غائب کیا تھا وہ ابھی تک نہیں آئی اس لیے میں تمہارے باتوں میں نہیں آنے والی تب یہ سن کر وہ جادوگر کسی اور جگہ پر پورٹل بنا دیتا ہے جہاں اسے ایک پرندہ باہر آتا ہے اور اس لڑکی کے ہاتھ میں انڈا دی دیتا ہے اور جب وہ انڈا پھورتا ہے تو اس کے اندر سے ایک کریچر نکلتا ہے یہ دیکھر سبی لوگ کافی حیران ہو جاتے ہیں تب وہ جادوگر ایک اور بڑا سا پورٹل کھول کر اسے اندر بیجنے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ وہ چھوٹا سا کریچر اب دیکھتے ہی دیکھتے بڑا ہوتا جا رہا تھا اب جادوگر کے حساب سے سب کچھ ٹھیک ہو جانا چاہیے تھا لیکن یہ اس کی سب سے بڑی بھول تھی کیونکہ تب ہی اس پورٹل سے بلکل ویسے ہی اور وہ سارے کریچر نکل کر باہر یعنی ہماری دنیا میں آنے لگتے ہیں اور ہر جوہ پر تباہی مچانے لگتے ہیں اب کیونکہ وانگ بھی ایک جادوگر تھا اس لئے اس جادوگر کے پاس وانگ سے مدد کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا اس لئے یہ اسے بلا لیتا ہے اور اب نا چاہتے ہوئے بھی وانگ کو اس لڑائی میں اترنا ہی پڑتا ہے ادھر شیہلک لڑکے سے ملنے کے لیے پہنچ چکی تھی جہاں اب کی بار بھی وہ کافی سارے لوگوں سے ملتی ہیں جہاں کچھ تو اس سے یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے بہت سارا وزن اٹھایا ہے ایک ہی ٹائم میں تم زیادہ سے زیادہ کتنا اٹھا لیتی ہوں اس پر وہ کہتے ہیں کہ ہاں آرام سے ایک دو ٹن تو اٹھائی لیتی ہوں اب انہی لوگوں میں آخر کار اسے ایک لڑکا پسند آ ہی جاتا ہے جو ایک ڈاکٹر تھا شیہلک اسے اپنے گھر لے جاتی ہے لیکن ان کی کوئی بات کرنے سے پہلے ہی وانگ یہاں پر پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جینیفر امجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے اس لئے جلدی کرو میرے ساتھ چلو اب وانگ جینیفر انہی شیہلک کو وہی لے جاتا ہے جہاں وہ کریچرز تباہی مچا رہے تھے اور اس پورٹل سے اب بھی ایک کے بعد ایک وہ کریچرز باہر آ رہے تھے تب یہاں جینیفر وانگ سے پوچھتی ہے کہ آخر مجھے کرنا کیا ہے جس پر وانگ کہتا ہے کہ میں ایک اور پورٹل کھولتا ہوں بس ایک ایک کر کے انہیں دوسری دنیا میں پھینکتی جاؤں اب یہاں خاص بات یہ تھی کہ ان کریچرز کو مارنے سے ان کا سائز اور بڑا ہو رہا تھا لیکن پھر بھی وانگ جدوی رسی بنا کر سبھی کریچرز کو اسے لپیٹ لپیٹ کر دوسری دنیا میں پھینک دیتا ہے اور وہاں کا دروازہ بند کر دیتا ہے جس کے بعد جینیفر دوبارہ سے اپنے گھر آ جاتی ہے جہاں وہ لڑکا اس کا انتظار کر رہا تھا اب ایسے ہی رات ہو جاتی ہے پیت اگلی صبح جب وہ لڑکا جینیفر کو اس کے اصل روپ میں دیکھتا ہے تو سوچتا ہے اوہ یہ کون ہے جس کے بعد وہ یہاں سے جانے کا سوچتا ہے کیونکہ اسی تو صرف شیحل کی پسند آئی تھی تب ہی اس کی دروازے پر ایک آدمی نوٹس دینے کے لیے آتا ہے جب جینیفر اسے کھولتی ہے تو دیکھتی ہے کہ لڑکی نے اسے یہ نوٹس بیجا ہے اس پر لکھا ہوا تھا کہ شیحل کی نام پہلی میں نے چھونا تھا یعنی یہ میرا نام ہے میری اس نام کی پروفائل بھی ہے ریجسٹر بھی ہے یہ نام لیکن اب تم نے میری اس نام کو چھرایا ہے تو اس لیے اب تم پر کیس ہوگا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں میڈیسن کو جو وہوں کے ساتھ بیٹی ہوتی ہیں اور وہوں کا نام عجیب طریقے سے لے رہی تھی دونوں ہی آپس میں الگلے قسم کی شراب کی باتیں کر رہی ہوتی ہیں اس سیریز کی باقی پارس ہم تب اپلوڈ کریں گے جب وہ ریلیس ہو جائیں گے تب تک کے لیے گوڈ بائی تھینکیو فر ووچنگ